دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ میں میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضے سے محتلی کیس کی سمات ہوئی جسٹس علی اکبر قریشی کا باقیچ شاہ میں موجود گھروں کی دو اکتوبر تک نشان دہی کرنے کا حکم مسمار اہاتوں کی جگہ پر میتوں کو تدفین کی اجازت بھی مل گئی میانی صاحب کی ایک انچ ارازی پر بھی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کیری مارکس اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق اپڈیٹ کیجئے گا تفصیلات سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے ایڈوکیٹ ازر صدیق کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے موقف احتیار کیا گیا کہ میانی صاحب کے ہاتھیں تو مسمار کر دیئے گئے ہیں لیکن جو بعض صرف رات کے ہاتھیں تھے وہاں پر جو گورکن ہیں وہ ان سے معاملہ تیہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر نئے لوگوں کی تدفین نہیں ہونے دی جا رہی جس پر جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اور یہ حکم دے دیا ہے کہ جو بھی آنے والا شہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو میانی صاحب کے ان ہاتھوں میں اس کی تدفین کی جائے جو کہ بعض صرف رات کے ہاتھیں ہیں اور ان کو پہلے مرحلے میں ان کو مکمل کیا جائے یہ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باگیچی شاہ میں جہاں پر پانچ سے ساتھ ایسے گھر تھے جو کہ میانی صاحب قبروستان کی ارازی پر بنائے گئے تھے تو آج عدالت نے اس کی بھی نشاندہی کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دو اکتوبر تک اس کی نشاندہی کر کے ریپورٹ پیش کریں جسٹس علی اکبر قریشی نے ریماز دیئے کہ میانی صاحب قبروستان کی ارازی پر ایک انچ بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے اس وقت ایڈو کے ریزر صدیق مرسد موجود ہیں اصلا یہ بتائیے گا کہ بعض جو گورکن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ یہ ہم پر ہاتھیں تعمیر کروا دیں گے دیکھیں بنیادی طور پر بات ایک بڑی واضح ہے کہ میانی صاحب کی اندر جو قانون کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے واجتہ پر تیعن کر دیا ہے یہاں چونکہ وجہ ہے یہاں ریشوت کا بازار گرم تھا قبریں بکتی تھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ قبریں بکنی رہی ایک عام آدمی کو دیکھیں نا عام آدمی کو زندے کو تو انصاب ملتا ہے یہ دوسرے دیکھیں اس کے حالے سے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہاں ڈسکرمنیشن کوئی نہیں ہے جتنی جگہ خالی ریٹیو کرائی گئی ہے وہاں پر باقاعدہ دفنانا ہے اور باقاعدہ ریپورٹ طلب کر لی اور کہا گیا کہ ایک سو پچاس باقاعدہ قبریں دفنان دی گئی ہیں اور یہ بھی ریکارڈ پر لے آئے ہیں تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں تک بڑا سخت آڈر دی ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی کوئی باقاعدہ آدمی نہیں ہے بگر قانون کے مطابق جہاں جہاں قبریں ہیں وہاں مدفون ہوں گے لوگ بلکل ٹھیک ہے جی آج لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے واضح کر دیا ہے اچھو محمد اس پاک میہ امیر قبرستان کی اراضی پر قبضے کا کیس ہے اس حوالے سے بھی بیٹ کیجئے گا لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میہ امیر قبرستان کے تمام ہاتھوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا لیکن پہلے دس محورم کے باعث اس حکم پر عمل درامن محر کر دیا گیا تھا تو اب حضالت نے دو اکتوبر کو ایڈمنسٹریٹر میہ امیر دربار اور سیکٹری اوکافز میں دیگر فریقین کو دوبارہ نوٹسیز جاری کر دیئے ہیں تحصیل دار نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے کہ میہ امیر قبرستان کی اراضی پر ایک سکول بنایا گیا ہے اور تین گھر بنا دیئے گئے ہیں جو کہ اراضی قبرستان کی تھی اور وہاں پر بھی جو قبضہ ہے وہ محکمہ اوکاف کے ہوتے ہوئے کیا گیا ہے تو عدالت نے اس حوالے سے بھی تحصیل دار اور جو دیگر فریقین تھے ان کو نوٹسیز جاری کر دیئے ہیں اور دو اکتوبر سے ان کو ان سے تحریری رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق